بسم اللہ الرحمن الرحیم ہندوستان کی تقسیم کے نتیجے میں پاکستان چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو عالم وجود میں آیا اس کے قیام کے مقاسد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جنوبی ایشیا میں اسلام کی آمد کا جائزہ لیا جائے اور اس فکری سماجی و مذہبی انقلاب کو سمجھا جائے جو اس علاقے کے معاشرے میں اسلام کی بدولت رونما ہوا یہی حالات تحریک پاکستان کا سلپس منظر ہیں عزیز طلبہ عرب تاجر قدیم زمانے سے اپنے تجارتی لیندین کی سلسلے میں جنوبی ایشیا میں آتے جاتے تھے کیونکہ ساحل سن اور جنوبی عرب کے ساحل کے درمیان بہت کم فاصلہ ہے اسی وجہ سے سن اور جنوبی عرب کے درمیان بہتی راستے سے تجارت قدیم زمانے سے جاری اور ساری تھا سمندری سفر میں عرب مللہ ماہر تھے اس لئے وہ ساحل سن سے ہندوستانی سمانے تجارت بڑی کامیابی سے جنوبی عرب کے علاقے یمن کے ساحل تک پہنچا دیتے تھے جہاں سے خوشکی کے راستے یہ سمان نہ صرف عرب کے مختلف علاقوں کی منڈیوں میں پہنچا دیا جاتا تھا بلکہ وہاں سے مصر اور جنوبی یورپ کے منڈیوں تک ہندوستانی برامدات کی ترسیل ہوتی تھی اسلام آنے کے بعد انہی تحجیروں کے ذریعے دن اسلام کے پیغام بھی اس علاقے تک پہنچا مقامی لوگ اس پیغام سے متاثر ہوئے مگر مقاعدہ اشارت اسلام کا سلسلہ محمد بن قاسم کے حملہ سندھ کے بعد ہوا محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو 712 عشوی میں شکرس دی اس کے بعد بزرگان دین کی جنوبی ایشیا میں عامد شروع ہوئی اور تیزی کے ساتھ اس علاقے میں اسلام مقبول تر مذہب بنتا چلا گیا عزیز طلبہ اسلام سے پہلے جنوبی ایشیا کی حالات کا ہم جائزہ لیتے ہیں اور اس عنوان کے تحت آج ہم دو نقاط پر بات کریں گے سیاسی حالات اور مذہبی حالات سیاسی حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بھرے صغیر میں مسلمانوں کی عامد سے پہلے یہ سارا علاقہ چھوٹی بڑی کئی حکومتوں میں منقسم تھا جب کبھی کوئی حکمران کمزور ثابت ہوتا تو اس کے ماتحد کام کرنے والے زیلی حکمران آزادی کے اعلان کر دیتے اور ان میں سے چند تو مرکزی حکومت پر قابض ہونے کی کوشش کرتے اس قسم کی سیاسی خلفشار اور کشمرکش کی وجہ سے نئے نئے خاندانوں کی حکومتیں قائم ہوتی رہیں اور نئے حکمران بہت ہی زیادہ توسی پسندانہ رویہ کا اظہار کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ علاقے کو اپنے زیرے تسلط لانے کی کوشش میں مصروف رہنے لگے اس حرص و لالج کی وجہ سے اکثر راجاؤں کے درمیان جنگوں کا ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہو گیا اور ان جنگوں میں توانائی اور ذرائع کا بدر ایک استعمال ان چھوٹے چھوٹے راجواروں ریاستوں کو کمزور سے کمزور تر کرتا گیا اور دوبارہ ایک متحدہ مرکزی حکومت کے قائم ہونے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی یہ حکومتیں آپس میں لڑتی رہتی تھی جس کی وجہ سے سیاسی اور جگرافیائی تبدیلیہ بھی رونما ہوتی رہتی تھی یوں یہ سارا علاقہ سیاسی انتشار کی نظر ہو چکا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کی مجموعی ترقی پر منفی اثرات مرتب ہو رہے تھے عزیز طلبہ آئیے اب مذہبی حالات کا جائزہ لیتے ہیں بڑے سگیر میں اسلام کی آمد سے قبل یہاں تین مذہب کا غلبہ اور بالا دستی رہی بدھ مت جین مت اور ہندو مت ان تینوں مذہب میں ضرورت سے زیادہ اختلافات پائے جاتے تھے اور کسی قسم کی اکثانیت کے وجود نہ تھا ہندو دھرم اکثریتی مذہب تھا جس کو بڑے سگیر میں بالا دستی حاصل تھی اس لیے اس دور کے اکثر راجہ اسی مذہب کے پیروکار تھے وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بدھ مت اور جین مت مزید کمزور ہوتے چلے گئے ہندو راجہ سرے سے آدم تشدد کے فلسفے سے قطعی طور پر نواقف تھے اور ہندو راجاؤں کے دور حکومت میں بدھ مت اور جین مت کی مذہبی تعلیمات بری طرح مسکھ ہو کر رہے گئیں اس کے باوجود لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل تھی کہ ہر ہندو فرد کو اپنی مرضی کے خدا کے انتخاب کا حاصل تھا وہ جس خدا کو چاہتا اس کی پوجہ کر سکتا تھا ہندووں کی اکثریت ایک ہی وقت میں لا تعداد دیوی اور دیوتاؤں کو معبود کرا دیتے ہوئے ان کی پوجہ کرتی تھی ان دیوی دیوتاؤں کے مختلف اختیارات تھے اور ان کو پوجھنے کے طریقے بھی مختلف تھے ان کے مندر اور پجاری بھی الگ ہوتے تھے البتہ ان خداوں کا سردار برہما کہلاتا تھا جس کی حیثیت خالق پیدا کرنے والے کی تھی دوسرا بڑا محبود یا خدا مشنو کہلاتا تھا جو لوگوں کی حفاظت کرنے والا یا محافظ خدا تھا تیسرا خدا شیوہ تباہکاری کا خدا تھا جو لوگوں کو تباہ و برباد کرنے والا خدا کہلاتا تھا آج بھی ہندوستان میں جو ہندو مذہب رائج ہے وہ ان تینوں خداوں کو بڑے خدا یعنی عظیم درطاؤں کی حیثیت سے مانتے اور ان کی پوجہ پارٹ کرتے ہیں غرض ہر طرف اس اہد میں بود پرستی کو فروغ حاصل تھا عزیز طلوہ اس اہد کے ہندو حکمران ہندو مت کے پل جوش حامی تھے اور انہوں نے دیگر مذہب پر سختیاں شروع کردی یہی وجہ ہے کہ سندھ کے ہندو راجہ داہر کے ناروہ سلوک کی وجہ سے اس علاقے کی اکثریت مسلمانوں کی امداد کی تعلیب ہوئی عزیز طلوہ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی برسگیر میں سماجی حالات اور معاشی حالات کا جائزہ لیں گے آپ سے التماث ہے کہ آج کے سبق سے متعلق احمد نقاط کو نوٹ کر کے لازمی یاد کریں آپ سب کا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ